وادیہ کشویر کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی 270 کلومیٹر طویل سری نگت جمہو قومی شہرہ کو جمعرات کی صبح رامن کے چملواس علاقے میں مٹی کے تودے خسک آنے کے بعد ایک بار پھر بند کر دیا گیا تام حکام کا کہنا ہے شہرہ پر ٹریفک کی نکل و حمل بحال کرنے کے لیے کام شدومت سے جاری ہے ایک ٹریفک فلیس عہددار نے بتایا کہ کوبی شہرہ پر چملواس بانیحال علاقے میں جمعرات کی صبح مٹی کے تودے خسک آ گئے جس کی پیش نظر شہرہ پر ٹریفک کی نکل و حمل روک دی گئی ہے انہوں نے کہا شہرہ کو صاف کرنے کے لیے میشنری اور نفری کو کام پر لگا دیا گیا ہے اور اس کو کم سے کم وقت میں قابلی عام درفت بنانے کی کوشش جاری ہے ادھر وادی کو لڈاک یونین ٹیٹری کے ساتھ جوڑنے والی سری نگر لہ شہرہ اور جنوبی کشمیر کے زلش شوپیان کو صبح جمعہ کے زلپونچ کے ساتھ جوڑنے والی تاریخی مغل روڑ پر ٹریفک کی نکل و حمل مسلسل بند ہے قابل ذکر ہے کہ قوم شہرہ کا بند ہونا اہلیانی وادی کے لیے گونگو مشکلات کا باس بن جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ قوم شہرہ بند ہوتے ہی جہاں وادی کے بازاروں میں اشیاء ضروریہ بالخصوص اشیاء خردنی کی قلت پیدا ہو جاتی ہے وہیں دوسری طرف گرہ بازاروں بھی آسمان چھونے لگتی ہے انہوں نے کہا کہ یہاں چیزوں کی قیمتیں یکہ یک اس قدر بڑ جاتی ہے کہ ان کا خریدنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں رکھ جاتی ہے پیشے والی آن لائن کے لیے شان کی یہ خصوصی ریپورٹ تبنی دوسری ایس میں نہیں رکھتے ہیں بچے 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 آجا سر مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں